بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ سارفین کے لیے ہوش ربا بلز عوام کو کیسے چونہ لگایا گیا ارگو بھٹورنے والی آئی پی پیز کمپری کون کون سی ہیں مہنگے تری پاور کلارڈ کون سی ہیں اور کس کے میں بینہ بیدوار کے کس کو کتنی ادائیگی کی جائے جانیے خبر پوائنٹ سین سٹوری میں بجلی کی قیمت میں دو روپے بہتر پیسے کا مزید اضافہ کیے جانے کا امکان ہے بجلی سارفین کی سر پر لٹکتی یہ وہ تلوار ہے جو کسی بھی وقت ان پر گر سکتی ہے بجلی بلز اور آئی پی پیز سے بنی اس تلوار سے عوام کو جتنا مالی اور جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ شاید اب تک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ان آئی پی پیز کمپنیوں کے مالکان کی پوری تصریرات تو ابھی تک سابق وفا کی وزیر گوہر اجاز نے شو نہیں کی مگر ان میں سے ایک کمپنی شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی ہے یہ کنفرم ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ انہیں اس مد میں کروڑوں روپے میں ادائیگی بھی کی جاری ہے مگر یہ پاور پلانٹس کون کون سے ہیں اور ان کے نام ضرور منظر عام پر آتے جارے ہیں اور یہ بھی ان مہنگے ترین پاور پلانٹس کو بینہ پیداوار کے کتنی ادائیگی کی جاری ہے پہلا پاور پلانٹ روش کے نام سے جو انیس سو نینانوے میں قائم کیا گیا اس کی مدد تیس سال ہے اور یہ پاور پلانٹ سات سو پنٹالیس روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی فراہم کر رہا ہے دوسرا پاور پلانٹ چائنہ پاور ہب ہے جو تین سو پچاس روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی پیدا کر رہا ہے اس کے بعد پورٹ کاسم الیکٹرک ہے جو ایک سو ستتہ روپے فی یونٹ بجلی دے رہا ہے چوتھا پاور پلانٹ سبا پاور کے نام سے یہ ہے یہ بھی سال انیس سو نینانوے میں تیس سال کے لیے قائم کیا گیا اور یہ ایک سو سترہ روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اس کے بعد پاک چین کے نام سے قائم کیا گیا بجلی گھر ہے جو پچانوے روپے کے ریٹ سے بجلی پیدا کر رہا ہے ان مذکورہ پاور پلانٹس کی تفصیل کے ساتھ جو انکشاف سابق وفا کی وزیر ڈاکٹر گوھر اجاز نے کیا وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے ان کا کہنا تھا کہ سب سے مہنگے پاور پلانٹ روش کو روہ سال دو ہزار چوبیس میں ماہ جنوری سے مارچ تک بغیر کسی پیداوار کے ایک ارب اٹھائیس کروڑ روپے ادا کیے گئے اسی طرح چائنہ پاور ہب نامی اس بجلی گھر کو بغیر بجلی پیدا کیے روہ سال دو ہزار چوبیس میں ماہ جنوری سے مارچ تک تین ماہ کی مدت میں تیتیس ارب روپے کی ادائیگی کی گئی پورٹ کاسم الیکٹرک کو بھی بغیر کسی پیداوار کے تقریباً تیس ارب روپے ادا کیے گئے اس کے علاوہ روہ سال جنوری سے مارچ تک پنجاب تھرمل پاور کو بھی صفر پیداوار کے باوجود تقریباً دس ارب روپے ادا کیے گئے اسی طرح جام شورو پاور پلانٹ کو بھی اسی مدت میں بغیر بجلی پیدا کیے ترانوے کروڑ روپے ادا کیے گئے سیف پاور پروجیکٹس کو بھی انہی تین ماہ کے دوران بغیر کسی پیداوار کے ستا سٹھ کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئے سفائر الیکٹرک لیمیٹڈ کو جنوری سے مارچ تک انسٹھ کروڑ روپے ادا کیے گئے بینہ پیداوار کے کی گئے یہ بھائدی ادائیگیاں عوام کی جیبوں سے بجلی بیز میں اضافے کی صورت میں ناجائز طور پر نکلوائی جاتی ہیں مگر جب عوام ان سے پوچھتی ہے یا حساب مانگتی ہے تو اس پر بھی فائر وال کی صورت میں پابندی رگا دی جاتی ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ یہ سلوک ایسے ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب حکمران جماعت کو دیکھ کر پنجاب کی عوام انہیں ووٹ دینے سے سطاف انکار کر دے گی